انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی ایسا سلو ہے ہی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے وہ اڑا دیا گیا پہلے جب یہ ہوا شروع میں اب تقریباً سال ہو گیا اس شال کے شروع میں ہوا تھا پہلے جی ہم نے کہا جی یہ سلو ہو گیا تھوڑا سا تو انہوں نے کہا جی بلکل کوئی نہیں ہماری طرف سے تو بین ہی نہیں ہے اس کے بعد پتہ چلا جی ٹویٹر جیسے یاب ایکس کہتے ہیں وہ بین ہو گیا پھر آج ہستہ ہستہ واتس اپ گیا پھر جو ہے وی پی اینز آگئے پھر اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ ی یوٹیوب بھی بین ہو گیا ہے کاروبار بھی بند ہو گئی ہے کبھی وہ کہتے ہیں جی ٹیکنیکل گلچہ آ گیا کبھی کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا وہ کھا گئی وہاں پہ تاریں کھا گئی کھا گئی کھا گئی جو ہے نا ایک مزاق بن گیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں وہ یہ کچھ تخریبی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے اور یہ حکومت سمجھتی ہے کہ دشتگردی کو روکنے کے لیے اس کو سلو ڈاؤن کرنا اور اس کو کٹرول کرنا ب� تو جی فتوہ دے دیتے ہیں کہ یہ تو جی غیر اسلامی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہے ہمیں بتا تو دیں تاکہ آپ کے جو متضاد کلیم ہے ایک طرف کلیم کرتے ہیں اور کہ جی ہم اسے آئی ٹی سٹی بن گیا فائی جی جی کی طرف جا رہے ہیں اور جو ہے عربوں کھربوں ڈالر اس میں سے کمایا جائے گا ہم یہ رو رہے ہیں کہ جو فگرز ہیں کہ جتنا اس میں سے کمایا جا سکتا ہے نہ صرف کہ وہ نہیں کمایا جا رہا یہاں پہ فگر جو ہے ہمارے ساتھ برانو لکھ صاحب ہیں آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں یہ دوبارہ یاد دہانی کرائیں گے کہ خاص طور پہ یوت کو یہ ری کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں اور یوت کے ساتھ ہی جو زیادتی ہو رہی ہے زیادہ تر بچے وہ بیروزگار بچے خود ہی اپنی کوشش سے وہ اپنا روزگار کر سکتے ہیں ایک جو اس کی انڈسٹری ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے عام آدمی کی نوکریاں بھی جا رہی ہیں عام معاشرہ بھی سفر کر رہا ہے برانو لکھ صاحب ہمیں سمجھائیں کہ شیزا فادمہ بی بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کیا کہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں کون جھوٹ بول رہا ہے اور کیوں جھوٹ بول رہا ہے تینکیو سو مچ عامر صاحب عامر صاحب انٹرنیٹ کے مسئلے پاکستان میں مان لیتے ہیں کہ آٹھ فروری سے پہلے ٹیکنیکل گلچس تھے لیکن اب آٹھ فروری کے بعد جس طرح انٹرنیٹ پاکستان میں بار بار ڈاؤن ہوتا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ فیک نیوز کو روکنا ہے اور مس انفرمیشن کو روکنا ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ قیب کیا جا رہا ہے تو کل شیزہ فاطمہ صاحب صاحب کا آپ نے کہا کل انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیٹ تو بلکل ٹھیک ہنڈر پرسنٹ چل رہا ہے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آج ڈاؤن ڈیٹیکٹر کی ریپورٹ آتی ہے کہ فورٹی پرسنٹ انٹرنیٹ پاکستان میں متاثر ہے تو پھر یہ مس انفرمیشن کون پھیلا رہا ہے کس کی ریپورٹ آ رہی ہے داؤن ڈیٹیکٹر یہ انٹرنیٹ ویب سائٹ ہے پاکستان کی نہیں ہے کسی کی نہیں انٹرنیشنل ہے اس کی ریپورٹ ہے کہ فورٹی پرسنٹ پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش اس ٹائم بھی چل رہی ہے اور اس کی پچیس فیق نیوز دے چکے ہیں کہ کبھی کھا جاتی ہے کبھی غیر اسلامی ہو جاتی ہے کبھی ٹیکنیکل ہے کبھی وہ پلٹیکل ہے کبھی تخریب کاری ہے سر اس کی تو بہت ساری سٹوریز آ چکی نا پہلے ایک دفعہ کہا گیا جی کہ وی پینز کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے پھر اب جو تازہ ترین بیان آیا ہے کہ ہمارے پاس ٹاور کم ہے انٹرنیٹ کے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے اور اب سنائے کہ ہم 5G بھی لے کے آ رہے ہیں تو پہلے بیسک انٹرنیٹ تو ٹھیک کر لیں 5G لے آئیں گے سارا کچھ کر لیں گے پاکستان کی ڈجیٹل ایکانومی 2023-24 میں 3.2 بلین ڈالرز لے کے آئی تھی پاکستان میں اور اب پاشا پاکستان سوفٹ ویر ہاؤسیز اسوسیشن کی ریپورٹ ہے کہ یہ انٹرنیٹ آؤٹیجز کی وجہ سے اور یہ جو فائر وال کے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکانومی کو 300 ملین ڈالرز کا منیمم سالانہ نقصان ہوگا یہ جو پاکستان پاشا جو ہے سوفٹ ویر ہاؤسیز اسوسیشن ہے ان کا یہ اور گورنمنٹ کے اپنا بھی ان کیا ہے کہ 300 ملین کا یہ مریم اورنگزیب نے بھی ریپیٹ کیا ہے کہ 300 ملین ڈالر کا نقصان ہے جبکہ پوٹینشل بہت زیادہ گروت کا تھا ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ساڑھے پانچ ارب ڈالر جو ہیں کمائے جا سکتے ہیں یہ ہمارا جو تھی وہ ٹارگٹ تھا ایسے ہی ہے سب بلکل ایسے ہی ہے اور جب ہم پھر اس بندش کی بات کرتے ہیں صرف فیٹ نیوز کی وجہ سے بند کرنے کے لیے یا کسی بھی قسم کے اپوزنگ ویوز کے لیے بند کرنے کے لیے سو اس سے جو عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے نا وہ بلکل ہم 300 ملین ڈالر کی جب بات کرتے ہیں تو شاید لوگوں کو اس طرح ایک عام بندہ اس طرح کنیکٹ نہ کر سکے لیکن پاکستان میں جس حساب سے بیرزگاری ہے جس حساب سے آپ کے فریش گریجویٹس ہوتے ہیں ان بیچاروں کو نوکریا نہیں ملتی تو یہ سب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے شروع ہو گئے ان لوگوں نے فریلانسنگ شروع کر دی کہ کوئی فائیور پر چلا گیا کوئی اپورک پر چلا گیا گیا گیگ اکانومی بن گئی فوڈ پانڈا کے رائیڈر ہیں آپ کے بائکیا کے لوگ ہیں جب ایک دن کے لیے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو کوئی بچارہ چار ڈالر کم آتا ہے ایک کامرس پاکستان میں بڑا لوگ گھر میں بیٹھ کے باقی ساری انڈسٹری بھی چلا رہے ہیں یہاں سے کپڑے ہی نہیں جوتیاں جرابیں چھوڑیاں جو بھی جس کو مل رہا ہے وہ اس کے ذریعے بیجنا شروع گیا یہ لوگوں کو اکل آگئی ہے بلکل اسی طرح اور آئی ٹی کے چھوٹی چھوٹے پروجیکٹس دو دو تین تین چار چار پانچ پاس ڈالر جو بچے کم آتے ہیں ان کا بھی گھر جب بند ہو جاتا ہے پھر یہ جب تین دنوں کے لیے چار دنوں کے لیے آپ انٹرنیٹ بند کرتے ہیں تو جو بچارہ فوڈ پانڈا کا رائیڈر ہے یا جو بچارہ بائکیا چلاتا ہے تین دن اس کے گھر میں پھر چولا نہیں جل سکتا کیونکہ یہ لوگ تو ڈیلی ویجز کے ایک حساب سے ملازمین ہیں ان کی زندگی ایفیکٹ ہوتی ہے پھر جب کمپنیز بڑی کمپنیز کی زندگی ایفیکٹ ان کا بزنس ایفیکٹ ہوتا ہے تو انہوں نے جو شاید ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ڈالر کا ایکسٹرا کانٹریکٹ لینا تھا وہ نہیں لے سکتے اس کی وجہ سے تو شاید چالیس پچاس بچے یہاں پہ انہوں نے ہائر کرنے تھے جن کو نوکریاں دینی تھی وہ نہیں ہوں گے تو اس کا ایک بہت چین ریاکشن ہوتا ہے جو کہ عام بندے تک ڈائریکٹ لی جاتا ہے اچھا برحان میں معزید صاحب روکے آپ نے کاروبار کے اپنے بزنس کی بات کیا شیزہ فاطمہ صاحب ہے تو یہ بھی فرما رہی ہیں کہ پاکستان اب ایسا ملک بن گیا ہے تقریباً جس کا زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ آئی ٹی پر شفٹ ہو گیا ہے اس لئے پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ سائبر حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کاروبار آئی ٹی پر شفٹ ہو جائیں سائبر حملے ہو جائیں اور اکانومی کا تحس نہس ہو جائیں اور جو صورتیال ہمارے سامنے ہے ایسا ہوتا ہے دیکھیں جی آئی ٹی پر حملے ہونا پوری دنیا میں یہ چیز چلتی ہے بٹ اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا نیٹ وک کے انفرسٹرکچر کی وہ کمپنیز اپنے اوپر خود لیتی ہیں تو پاکستان میں کوئی کمپنی ہے کوئی بینک ہے وہ اپنے انفرسٹرکچر کو خود سیکیور بنائے گا گورنٹس اس انفرسٹرکچر کو پورے ملک میں کبھی اس طرح سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ پھر وہ سیکیورٹی سے زیادہ وہ سینسرشپ کی فارم اختیار کر لیتی ہے تو اسی چیز کے پیچھے پھر جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر کوئی گری ایریا بیسیکلی بہت سارا گری ایریا جس میں وہ پھر آپریٹ کرنا شروع کرتے ہیں پھر ایک چیز کے بعد دوسری بھی کرتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ ہم آج کل اورویلین دور میں رہ رہے ہیں ہم 2024 میں نہیں رہ رہے ہیں ہم 1984 میں رہ رہے ہیں شاید بلکہ وہ جو میں اخذ کر رہا ہوں اور جو کہ بنیادی بات ہے کہ سیدھی سی بات ہے سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے مقاصر جو ہیں وہ سیاسی ہیں کنٹرول کرنا ہے جو مگر اس سے جو انڈسٹری پہ نقصان ہو رہا ہے نوکریوں پہ نقصان ہو رہا ہے مہاشرے پہ نقصان ہو رہا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ نمبرز ایکسپلین نہیں کرتے ہیں اس کے اندر سکول ڈال لیں ایمبولنسز ڈال لیں اور کئی سیکٹرز ڈال لیں اس کا ادراک ان کو نہیں ہو رہا اپنے وہ جو معابرہ ہے کہ ایک پاو گوشت کے لیے پورا اوٹ زبا کیا جا رہا ہے یہ ایسا ہی ہے سر بلکل ایسا ہی ہے بلکہ میں اگر فری لانسرز والی بات پہ آؤں تو فائیور نے جو کہ پاکستان میں شاید دنیا میں پانچے نمبر پہ سب سے تو فری لانسرز فائیور پہ پاکستان سے انہوں نے جو لوگ پاکستانیوں کو کانٹریکٹ دینا چاہتے ہیں ان کو وارننگ دینی شروع کر دی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ایشو ہیں ان کو کانٹریکٹ نہ دیں تو اس کی وجہ سے آپ کا پورا ملک بھی بدنام ہو رہا ہے نہ صرف یہ بچوں کے پاس کام نہیں جائے گا پورا ملک جو ہے آپ کا اس کا بزنس آپ کا متاثر ہو رہا ہوتا ہے ایک تو ان کی انٹینٹ ہے نا ایک ہمیں ذرا ٹیکنیکل یہ سمجھائیں بڑے جواب دیے جاتے ہیں ہمیں جو سمجھ آتی ہے جو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک فائر وال لگا رہے ہیں جس کے ذریعے یہ انٹرنیٹ اور خاص طور پر اس کی جو پلٹیکل ہے یا یہ تخریب کاری جس کو یہ کہتے ہیں اس کو روکنے کے لیے تھرٹل کیا جا رہا ہے سو ٹیکنیکلی یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا یہ ممکن ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چائنہ جیسے ملک بھی یہ ٹرائی کر چکے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اس کو جب تیکنیکل ہمیں بتائیں کہ what is going on سر ٹیکنالوجیکلی سپیکنگ چائنہ is way ahead of us اور اگر چائنہ جیسا ملک ہنڈرڈ پرسنٹ فائر وال نہیں لگا سکا تو ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے it's a full stream ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ اس پر ڈیپ پیکٹ کے حساب سے چلے جائیں وہاں پہ آپ روک لیں یا کچھ بھی کر لیں there are always going to be workarounds وہ بات نہیں ہے لیکن جو اس کا overall impact لوگوں کی زندگی پہ ہوتا ہے وہ بہت برا ہے جہاں تک یہ بات ہوگی یہ ڈیپ پیکٹ مجھے نہیں سمجھاتا ناظرین کو بھی بلکل کم آئے گا یہ ڈیپ پیکٹ کیا چیز ہوتی ہے آپ سے اس کی blockages basically اس کو analyse کیا جاتا اس سے آپ سے بلک کیا جا سکتا ہے but یہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے یہ صرف ایک ٹیکنیکل issue ہی نہیں ہے UN International Bank of Human Rights اس کا article 19 جو ہے وہ کہتا ہے کہ انٹرنیٹ بلکی جو ہے وہ basic human rights کو violate کرتی ہے basic human rights جو ہے to seek and impart information those are the exact rules